تو کرونا مہاماری سے جنگ جاری ہے اس سے لڑنے کے لیے پردیش کے ڈاکٹر سوڑ چکستہ کرمچاری دن رات ایک کی ہوئے ہیں ایسے ہی کرونا وارئیس میں شامل ہیں ڈنگرپور زلے کے آسپور کی ایک سواست کرمی نیلم جو سات مہا کی گربہ ہوتی ہونے کے باوجود لوگوں کی سیوا کر رہی ہیں غور کرنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ مانو تاکی کی خاطر نیلم روزانہ پانچ کلومیٹر کا سفر پیدل ہی تائے کر رہی ہیں چین کے راستے بھارت پہنچا کرونا وائرس اور اس کے بعد راجستان میں بھی پیر پسارے ایسے میں کرونا کو ہرانے کے لیے شروع ہوئی ایک جنگ اور اس میں شامل ہیں ہمارے کئی یو دھا جو گھر باہر چھوڑ کر اپنی چنتہ کیے بغیر رات دین سیوائے دے رہے ہیں ایسے میں دنگرپور زلے کے آزپور میں سابلا اپخند کی مہلا سواس کرتا نیلم بھی ایک کرونا واریس بنیوی ہے نیلم کا جذبہ تو دیکھئے گرب میں پل رہے سات مہا کے بچے کے بعد بھی اسے لوگوں کی صحت کی چنتہ ہے اس کا مقصد ہے کہ کوئی کرونا وائرس سے سنکرمیت نہ ہو خاص بات تو یہ ہے کہ ریچہ کے پی ایس سی میں تیناد پنڈاول کی رہنے والی این ایم نیلم اپادھیائے اس سپونیت کام کے لیے خود اکیلی ہی پانس سے سات کلومیٹر پیدل چلتی ہے اور ہر دن مہراج گجرات اور مدربردیش شائے بھی اس پریباروں کی سیوہ کر رہی ہیں اس دوران ان کو ہوم آئیسولیشن میں رکھتے ہوئے سختی سے نیوموں کی پانلہ کرانا بھی نہیں بھولتی یہ جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے پہلی بات تو میں اس میں جو کام کرنے کا موقع ملیا ہے مجھے بہت گروہ میسوس ہو رہا ہے اور سر مہدی جی نے جو لوگ ڈاؤن لگایا ہے یہ سب لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ سلکو بھی نہ گھومیں اور اس کا پالن کریں اور گاؤں میں بھی جہاں میں جاتی ہوں وہاں لوگ تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ باہر سے آئے تو ہم کو بھی ہو جائے گئی ہوں تو میرے پہ فون بھی آتے رہے تھے کہ میرے میں یہ باہر سے آئے تو ہم جو باہر سے آئے ان کو بھی جا کے سمجھا دیں کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے اب باہر نکلے تو کسی دور سے بات کریں اور پیس جا کے ایک بار چیک کروائے آپ کو چودہ دن تک اندر ہی رہنا ہے اور کھانا کھایا تو ہاتھوں کے کھائے بس یہ سمجھا دیں نیلم کو میٹر نیٹی آوکاش لینے کا ادھیکار ہے اس کے بعد بھی اس سے چھٹی نہیں لیتے ہوئے پی اے موڈی کی لاؤکڈاؤن کی گھوشنا کرنے کے ساتھ ہی راست رکشک بننے کی ٹھانی نیلم کا کہنا ہے کہ اس نے آوکاش لینے کا وچار دیا کر جوٹی پر نیمی جانا تائے کیا ادھر نیلم کے پتی دیپا کو بادھیای بتاتے ہیں کہ انہوں نے گربھووتی ہونے کے باوجود نیلم کے کام پر جانے کا بیروت کیا تھا لیکن چنتہ کرفیو کے دن پی اے موڈی نے راست رکشکوں کا شام پانچ بجے تھالی بجا کا پروسان کیا تو وہ بھی خود کو روک نہیں پائے ہاں مجھے میٹرل میں تو ہی لیو پہ جانا تھا چھپٹی میرا ٹائم بھی ہو گیا چھپٹی بھی لینی تھی مرودھرا کی اس راست رکشک نیلم کے جذبے اور ہمت کا لوہا اس کا پریوار ہی نہیں پورا گاؤں مان رہا ہے دھنگ ہیں ایسی بہلا شکتی جو اپنے دم پر مانو سیوا میں جھوٹی ہے ایسے میں کورونا کی جنگ میں جیت حاصل ہو نی ہی ہے ایون ٹی وی کے لیے آس پور سے مدھون خلال کی خاص ریپورٹ موسیقی